جمہ کو رہنگیا بنگلہ دیشیوں سے مکتکرواہو اور جو بھومی زہاد جہاں پر چل رہا ہے اس سے مکتکرواہ جائے ایک جو جمہ جو ہے وہ ایک کیمپین چلا رہی ہے سگنیچر کیمپین یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لوگ یہاں پر سگنیچر کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ جو راستے سے آتے جاتے یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیمپین چلا رہے ہیں یہ سگنیچر کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ روہنگیوں اور بنگلہ دیشیوں اور بھومی زیاد والے جو مانسکتا کے لوگ ہیں ان سے جمہو کو مکت کروایا جائے اچھا ہم بیٹھ کے بات کریں تھوڑا اچھا میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ جو کیمپین کا ادیش ہے وہ بیسک ادیش ہے کیا آپ کا پہلے اپنا نام پتا لیں میرے نام حجی سنگ سینی ہے میں جو ڈیو آس انگٹن کا پریزیڈنٹ ہوں آج کا جو ہمارا ادیشی ہے اس کا ادیشی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ روہنگیہ مکت جمہو ہو اور بھومی زیاد مکت جمہو ہو انہی دونوں جو چیزوں سے ہمیں جمہو کو بچانا ہے کیونکہ جو فیکٹر ہے پہلے میں بات کروں اگر روہنگیہ آس کی تو روہنگیہ آس جو ہیں ہمارے جمہو کے لئے بہت بڑا خطرہ ہیں ہر ایک طریقے سے آج دیکھ لیجئے ہمارے جمہو میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشہ بڑا ہو گیا ہوا ہے یوت جو ہے ہمارا نشہ کی طرف جا رہا ہے تو یہ نشہ بانٹنے میں ان لوگوں کا ایک اہم رول رہا ہوا ہے روہنگیہ آس کا چورییں بڑی ہو رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بڑی چورییں بگرہ ہو رہی ہیں اس کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے میکسیم انہی لوگوں کا ہاتھ ہے یہ چورییں کرتے ہیں جب ان لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں ہے تو پھر یہ اپنا گھر کیسے چلیں گے چورییں کر کے یہ وہاں سے جہاں پہ یہ رہتے تھے برما میان میں یہاں سے نکالے کیوں گے ان کے اسی کریکٹر کی وجہ سے وہاں سے انہیں نکالا گیا اور بھارت اتنا وشال دیش ہے اتنا بڑے ہردے والا دیش ہے کہ یہاں پہ اسے بسا لیا پر مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا اتنا بڑی بڑا ہردے نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ ہمارے لوگوں کو کھانا شروع کرتے ہیں یہ کھانے کی بات میں نے اس لیے کہ آپ کو پتا ہوگا اس طرح کی خبریں بھی آئی تھے کہ یہ لوگ انسان کو کھا بھی جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے طریقے سے اگر دیکھنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگی سنجوں میں جو اٹیک ہوا تھا پیچھے اس میں ان لوگوں نے ان انتقوادیوں کو پناہ تک دی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کسی انتقوادی سے کم نہیں ہے اور آپ کیا چاہیں گے کہ ہم کسی انتقوادی کو اپنے گھر میں بسائیں اور جو جمہوں کا راشتر وادی سماد ہے وہ ہمیشہ جمہوں کی بات کرتا ہے اپنے بھارت کی بات کرتا ہے اکھنڈدہ کی بات کرتا ہے تو ہم ایسے نربکشیوں کو نربکشی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ لوگوں کو کھانا شروع کر دیں تو یہ نربکشی ہیں روئنگیا سے بھی اوپر ہیں یہ نربکشی ہیں تو ان نربکشیوں کو ہم کیسے الاؤ کریں اپنے اس سماج میں اپنے اس دگر پردیش میں جہاں پہ شیر اور بکری نے ایک ساتھ پانی پیا تھا یہ وہی درتی ہے جہاں مہارجہ جمبو لوچنجی نے دیکھا تھا تب ہی کے کنارے شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں اس پیار میں اس پیار کی ہوا میں یہ ایسے نربکشیوں کو ہم کیسے الاؤ کر سکتے ہیں اس لئے ہمارا کھل کے ایک ہی سٹینڈ ہے کہ جمبو سے روئنگیا مقت ہونے چاہیے جمبو سے روئنگیا مقت نہیں ہوں گے تو ہمارے جمبو کے جو حق ہیں وہ اسی طرح روئنگیا مارتا رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ بھومی زیاد آپ نے لکھا ہے اس سے بھی مقت کروانا ہے بھومی زیاد کو کیا ملوہ آپ کیا سوچ کے لکھ رہے ہیں دیکھئے ہماری یہی سوچ ہے جس کا جو حق بنتا ہے اسی کو ملنا چاہیے اگر ایک بگر کنٹیکسٹ میں کہیں جو جمبو والے کو حق ہیں جمبو والوں کو ملیں جو کشمیر والوں کے حق ہیں وہ کشمیر والوں کو ملنے چاہیے اسی طرح جو جمبو والوں کے حق ہیں وہ جمبو کو ملنے چاہیے پر ہمارے حقوں پہ آج کنٹلی مار کر کون بیٹھے ہیں یہی روئنگیا وہ اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاد کی جس طرح بھومی جہاد کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو باہر جو کشمیری لوگ ہیں جو کشمیری حکمران ہیں اس روشنی ایکٹ کے مادہم سے انہوں نے یہاں پر زمینوں پر قبضے کیے آج جو ہم فلم دیکھ رہے ہیں کشمیر فائلز اس کشمیر فائلز کی جو ایک سیچوشن بتائی گئی ہے کہ انیس سو نبے میں ان لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا ان لوگوں کو نکالا گیا اور آج جن لوگوں جو آج رہا رہے ہیں کشمیری پنڈیت وہی سیچوشن کیا ہم چاہیں گے کہ جمہو کے ساتھ ہو تو اس کے لیے جو ان کا چھڑے انتریک بنانا تھا وہ یہ بنا چکے ہیں آج یہ ہمیں پوری طرح سے گھیر چکے ہیں جمہو کے ڈیموگرافی چینج کر دی گئی ہے اور وہ اس کر دی گئی ہے تو اس میں جو ایریاز آتے ہیں جیسے آپ دیکھ لیجئے بٹینڈی، سنجواں، سدڑا، بجالتا، بیلی چرانا، گجر بستی یہ اپنا طوی کی اوپر آٹھ سو اٹھ آٹھ کبزے ہوئے ہیں جس میں ایک اسی ہندو کا باقی سارے مسلمانوں کے ہے اس کے اکورڈ بلوال یہ اس طرح کے جو جگہ سپورٹ صاحب کو بتا رہا ہوں یہاں پہ سوچی سمجھ ساجش کے تحت یہاں کبزے کیے گئے ہیں اور جن زمینوں پر کبزے کیے ہیں وہ ان کے لیے ان کے لیے اس کا کوئی پیسہ نہیں دیا گیا کوئی فورسٹ لینڈ ہے کوئی کسٹورٹ کوئی سکیٹ لائڈ ہے جب ہماری سرکاروں کی زمین پر یہ اویاد کبزے کر کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے یہ ایک سندیش دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جمہو کو ختم کر رہے ہیں آج جو سچویشن جمہو کی ہے اس کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ آنے والے بیس تیس سالوں میں جو سچویشن کشمیر کی بنی وہی ہمارے جمہو کی ہونے والی ہے تو ہم کیوں نہ اس چیز سے اویر ہو جائیں ہم کیوں نہ پورے جمہو کو اس چیز سے اویر کریں کہ یہاں ہمارے جمہو کی سچویشن وہ ایسی ہے کہ کبھی بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا جو اصل میں جو ایک کارن ہے جو ایک تکلیف ہے اس کو نام سے بلانا پڑے گا اور اسی تکلیف کو ہم اسی نام سے بلانا رہے ہیں بھومی جہاد مکت جمہو وہ اس لیے کیونکہ جس طرح آج روہنگیاز نے آج ہماری چیزوں پر قبضے کیا ہوئے ہیں روہنگیاز آج بجلی پانی اور بڑی ساری صوبیدہ ہیں جو گورمنٹ کے طرف سے ملتے ہیں وہ فری لے رہے ہیں اور آپ نے پیچھے دیکھا ہوا ہم میڈیا کے مادیم سے کہ لوگوں کے گھر میں بجلی کے بل کتنے کتنے آیا ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بل نہیں چکے ہیں ہم آپ کے کنیکشن کاٹ دیں گے وہ کہ آپ کے داماد لگتے ہیں جو روہنگیاز اٹھ کے ہیں میانمار سے وہ میانمار سے کیوں اٹھ کے آئے ہیں کہ آپ نے سوچا کبھی ان کی وہاں پہ جو ان کا کریکٹر تھا وہ ایسا ہی تھا کہ لوگوں کو وہ برداشت بھی نہیں تھا تب ہی ان لوگوں کو وہاں سے اٹھنا پڑا اور ہم لوگوں نے ایک وشال ہردے دکھاتے ہوئے ان کو یہاں بسا دیا کیا ہم اسی طرح پورے نربکشیوں کو ہی بساتے رہیں گے تو اس طرح سے اگر نربکشیوں کو ہم یہاں بسائیں گے تو آپ مجھے بتائیں ہمارے اپنے لوگ کہاں جائیں گے سوچنے والی بات ہے ہمارے اپنے لوگ کہاں جائیں گے کبھی بھی کسی بھی چیز کا مسئلہ یا کسی بھی لوگوں کا بھلا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم اپنے لوگوں کو ڈبو دیں آپ کو اپنے لوگوں کو بھی اوپر لے کے جانا ہوگا باقیوں کو بھی پر آپ لوگوں کو دوسروں کو گلے لگا رہے ہیں اپنے لوگوں کو ڈبو رہے ہیں وہ سچویشن آج جمہو کی ہے آج جمہوں کے لوگ اتنے دربدر ہیں گریبی اتنی ہوگی ہے لوگوں کو اسکاروبار نہیں ہے بزنس ختم ہو گئے ہیں بیروزگار پڑا ہوئے ہیں پر آپ ان کو فری میں چیزیں بانٹ رہے ہیں ہمارا جمہوں کا جو ڈوگر آپ ان چیزوں سے بانچت ہے آپ ان لوگوں کے میٹر کاٹ دیتے ہیں تو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ جمہوں پرگتے کی طرف دار ہے اسی لیے اسی پریپیکش میں آج ہم نے یہ ہستاکشرا بھی ہاں چلایا لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ میڈیا لوگوں کی مادہم سے آپ لوگوں کے مادہم سے ہی بڑے سارے ایشیوز آتے ہیں لوگوں کے سامنے سکسس بھی ہمیں ملتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو کہا کہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آج جمہوں کے کرنٹ ایشیوز کے ہیں جمہوں کی سروائیول اور ایگزیسٹنس کی لڑائی یہ ہے کہ جمہوں کو اپنی زمین بچانی پڑے گی نوکرییں بعد میں رہی کھانا بینا بعد میں رہا ان لوگوں کو اپنی زمین بچانی پڑے گی اور جب تک یہ نربخشی بھی یہاں پہ ہی تو ہمیں کھا جائیں گے اس لئے ہمیں ان دونوں سے نوارن چاہیے جس پہ جو ہماری بی جی پی گورنمنٹ ہے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے وہ ان لوگوں کو ایک اپیزمنٹ پولسی کے چلتے ہوئے ان لوگوں کو پال رہی ہے کیا کانگریس کے لوگ انزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے روئنگیاز کو یہاں بسایا تو آج بی جی پی کے پاس دفع کریں پچھے سال پہلے انہوں نے کچھ کہا تھا کہ پینتیسو لوگوں کا کچھ انہوں نے ایک ڈاٹا تیار کیا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کریں گے پر کچھ نہیں ہوا وہ صرف الیکشنز کے دوران کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی بتا دیا اب یہ پھر سے نئے جملے چھوڑنے لگ پڑے ہیں ارے سب سے پہلے جو ہماری مین سچوشنی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھومی جہاز سے مکت کروا ہو یہ ان لوگوں چیزوں سے کروا نہیں رہے روہنگیہ سمیں بچا نہیں رہے ہیں روزگار سارا کشمیر میں دے رہے ہیں آپ نے دیکھا پیچھے 26 کروڑ کا جو پیکج آیا ہے UAE کا وہ بھی کشمیر کے جا کے ہم جمعہ لوگوں کیا مل رہے ہیں ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس ہم لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں سوائنٹس ہم لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں جو آپ سو میں سے دس ہمیں مل رہے ہیں نبیہ ان کو مل رہے ہیں ہم لوگوں کو اکدار دانس ہوں ہم لوگ صرف جھنٹا اٹھانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ہم لوگوں سے جھنٹا اٹھواتے ہیں اس لئے کچھ بھی نہیں شکری شکری آم شکری یہ بہت دنیواز یہ دیکھیں لوگوں کو یہاں پہ اویر کر رہے ہیں کیمپین چلا رہے ہیں سکنیچر کروا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا دکھتے ہیں روہنگیوں کے جمعہ رہنے سے بنگلہ دیشیوں کے یہاں رہنے سے اور جو بھومی زہاد یہاں پر چل رہے ہیں ان کی وجہ سے جمعہ واسیوں کو کیا کیا دکھتے ہیں آئیں گی اور بھاجپا اس میں وفل رہ رہی ہے ایسا یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ضرور اپنی رائے رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دینکسر تمہتر مجھے اور میرے سیوگی راجش لوخوترہ کو دے زازت نمشکر